آجے جی کا جواب لے لوں اس کے بعد راکیش جی آپ کے پاس آتی ہوں اور پھر اس کے بعد پروفیسس آپ کے پاس بھی جاؤں گی جلدی سے آجے جی مکیش جی کا جواب دینے دیا جائے مکیش جی بہت اچھے پروکتہ ہیں بہت سانتی میں اور گمبھیر بات کر رہے ہیں لیکن اہی گمبھیرتا ہے دی دیش کے پردھان منتری جی اور ان کے نیتا جو امید ساہ جی ہے ان کو آ جاتی بھاجپا کے سرس نیتاؤں کو آ جاتی کئی مکمنتری ہیں ان کے کلنی دیکھئے دو دو مکمنتری نے کیا بیان دیا نیا نیا پی آج کھائے ہوئے ہیں وہ لوگ پہلے تو ہم ہی لوگوں کے طرف تھے یا ادھر ادھر تے اب ادھر گئے تو کچھ آدھا ہی اچھل رہے ہیں کیا کیا بھاسا بت بتا رہے ہیں کیا وہ سماج کو جس طرح سے بدونس کرنا پیدا کرنا چاہتے ہیں اس پر کبھی کوئی جباب آئے گا پردھان منتری جی خود کہتے ہیں ہم کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں لوگوں کو تو اس طرح کی بھاسا ابھی جو اتر پردیس میں کانون لاغو کیا گیا ہے کہ بھائی اپنے اپنے اس پر آپ رکھ دیجئے کیا ہے آپ کا جاتی اور دھرم یدی اس طرح کی جھیجے کر رہے ہیں جو پورے دیش کو باٹنے کا نپرت پھیلانے کی بات کر رہے ہیں وہ گیان دے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آئیے اس پر پنر وچار کیجئے اور کسی کے لیے بھی کانگریس پارٹی اتنی پرانی پارٹی اس کی چھبی بگاڑنے کے لیے آپ جو بھی حد گنڈا اپنائیے لیکن جو پریوار دو دو سہید جس کے پریوار میں ہوا اس پر آپ لگاتار جو ہے دوس پر چار کرتے ہیں جہاں تک بات پردھان منتری جی پر آجیتک پرسل کیا جائے تو بکتم کاٹ کھلے لگتے ہیں بھئی منیپور پر پر پرسل تو کریں گے ہم کیوں نہیں کریں گے پردھان منتری جی پورا بھی سبرمن کر لیے منیپور نہیں جاتے ہیں وہاں لگاتار جل رہا ہے منیپور پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو ان کے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے آپ پردھان منتری جی وہی ہیں چھوئی موئی ہو گئے ہیں ان کو پدھ چھوڑ دینا چاہیے کسی اور کو آپ انواع دیجئے ویسے بھی بات پا کے لوگوں کا رائے لیا نہیں ہونا موکیل جی انکمنگ میں آجے جی کی آجے جی کا بلوک ہو جاتا ہے انکمنگ آجے جی تو آپ کو اتنا چھوئی موئے کیوں ہیں تو ان کو چھوڑ دینا ان کو اب راجنیتک پرسل بھی ان سے نہ کیا جائے لیکن جو بات بات ہے بھاسا کی مریادہ پر ہم سب چاہتے ہیں بھاسا کی مریادہ مینٹے نوہ لیکن یہ بھی سچا ہی ہے اس کو بھی دیان لکھنا ہوگا کہ آپ جو ہے بیپکچ کو پرتاریت کرنے کے لیے بیپکچ کو بدنام کرنے کے لیے گاندی پریوار جو اس دیس میں قرمانیاں دیں اس پر لگاتار لانچن لگانے کے لیے آپ کو چھوٹ نہیں ملتی ہے مجھے پتہ ہے آجے جی آپ تک آباز آ رہی ہے سن لیجے مکیل جی جلدی سے اپنی بات رکھیں کہ باقی دو میمانوں کے پاس بھی جانا ہے جلدی سے سر یہ سنی نہیں رہے مجھے لگتا ہے ان کے تک آوڈیو جا نہیں لگ نہیں جا رہی ہے سر ان تک آوڈیو جا رہی ہے میں نہیں کنفرم کر چکیو ٹیم سے مونو ٹریک میں لگ گئے تھے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ اپنی کمیاں بتائیے چلیے آج آلوچنا کا بشہ ہے آپ اپنی آلوچنا کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو کلکل کلین سرٹیفیکٹ بلکل صحیح آپ کے آنچان میں کہیں کوئی دھبا نہیں ہے آپ بہت ہائی پروٹوکول کی باتیں کرتے ہیں بہت اچھی شیلی کی بات کرتے ہیں یوکی یوئیس میں جا کے راول گاندی جی ڈیموکریسی کو برناب کرتے ہیں چائنہ کی تحریف کرتے ہیں اور تمام آپ کی جو منی شنگتر رہی ہیں پاکستان میں جا کر کے کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ چائے والے کو ہٹاؤ ہم کو لے کے آؤ اس پرکار کی بھائشہ کو آپ اپروو کرتے ہیں چلی ہم جو نے جو بولا ہم اس کے لئے چلی ہماری آتنا چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ اپروو کرتے ہیں اس پرکار کی بھائشہ کو کہ وہ اجگر ہے ہمارے لوگوں نے جو بھی ایدی ایسی کوئی بھاسا کا پروہ کیا تھا تو اس کو ہم لوگوں نے پیانا تھا کہ پاٹی کے پراتی سلسلسلس ہٹایا لیکن کیا سادھوی پرگیا کو آپ نے ہٹایا نہیں ہٹایا ویسے کئی سیکڑوں دھارن ہیں آپ کے نیتاؤں کے جن کو کچھ کروائی نہیں ہیں اور اس لئے نہیں ہوں کہ پیدار مانتری خود بھوکتے ہیں اس پر کیا آپ چھما مانگ رہے ہیں کہ پیدار مانتری جی نے جلت بولا جس طرح کی بھاسا کا اپروو کرتے ہیں آجے جی آجے جی جلدی سے اس کو تھوڑا شوٹ رکھیں گے شوٹ رکھیں گے شوٹ رکھیں گے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کہنے والی باتوں پر کوئی کاروائی کی لوگوں پر کوئی کاروائی کی آجے جی میری بات سنیں آجے جی میری بات سنیں مکیش تیاغی جی نے کہا کہ ہم نے جو کہا موسپر شما یاچنا آپ کے سامنے رکھتے ہیں آجے جی میری بات سنیں ایک سیکنڈ آجے جی میری بات سنیں آپ آجے جی آجے جی آئی ہوب آم ویری لاؤڈ این کلیر سر آجے جی آجے جی مکیش جی آن پر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہم اس کے لئے شما یاچنا کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتری بڑی بات ہے آجے جی مافی مانگتے ہیں آپ کیا موسکر سودھاگر بتانے کے لئے پی ایم مودی کو آجے جی آپ بہت سینئر لیڈر ہیں سر اور لگاتار جتنی دیر سے آپ کنیکٹڈ ہیں آپ نے ایک کاؤنٹر نہیں لیا میں یہاں سے بول رہی ہوں لیکن آپ ایسا ریاکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کو میری بات سنائی نہیں پڑ رہی ہو اور یہ انوچت ہے سر یہ انوچت ہے آواز کی کوئی پرابلم نہیں ہے سر یہ بات آپ کو فوراں سنائی دے گئی جو میں نے ابھی کہا لیکن اتنی دیر کی میری کہی ہوئی ایک بات آپ کو سنائی نہیں دی اور یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے سر یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے سر راکیش شکلہ جی آپ کے پاس آتے ہیں کیا ہے یہ یہ جو بھاشا کا استعمال ہوتا ہے یہ ہار کی خیج ہے مپکش کی یہ اس کے پیچھے کی بجے کیا ہے تشٹی کرن اس کی بجے ہے ہار کی خیج اس کے پیچھے کی بجے ہے ابھی ابھی مکیش تیاغی جی نے کلیر کہہ دیا کہ ہم تو شمایات نہ کرتے ہیں ہم نے ایسے شبدوں کا استعمال کیا عجی اپادگیائی جی کیا کسی بھی دیئے گئے بیان کے لیے محفی مانگیں گے کانگریس کی طرف سے بھارتی سماج میں راج نیتا اور فلم ابھی نیتا ان دونوں کا بڑا کریج ہے خاص کر ریوہ برگ میں اور اس کا سب سے بڑا ادھاہن یہ ہے کہ نیتاؤں کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے اس کا جن مانس میں کتنا گہرہ پرابہ پڑتا ہے اس کا بڑا ادھاہن ہمیں جون مہینے میں چنڈگر ائرپورٹ میں ملا جب سی آر پی اپ کی ایک زبان مہیلا ابھی نیتری اور سانسط کنگنا راناوت کو سیدھے تھپڑ مار دیتی ہے ان کے دماغ پر یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ کنگنا جی کسان بیرو دی ہیں دیکھئے یہ بات جن مانس پر اتنی بیاپک طریقے سے بیٹھ رہی ہے تو یہ آپ لگاتار موڈی جی کے خلاف فانسی بادی تانہ ساہ بادی اور تمام طرح سے مطلب کنگنا جی ہندو اور مسلم کے بیٹھ بیواجنکاری بلکتی کے روپ میں یہ دی آپ انہیں پرستود کریں گے تو کیونکہ راج نیتاؤں کی بات جن مانس پر کیونکہ وہ بھی ان کو ہیرو بانتے ہیں راج نیتاؤں میں بھی عام جنتہ اپنا ہیرو تلاستی ہے اسی لئے وہ ان کو چنتی ہے تو یہ بات دی ان کے من میں گھر کر گئی تو مجھے لگتا ہے جس چنتہ کو لے کے ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ چنتہ کا کار موڈی جی کے لیے بھی ہے راحل جی کے لیے بھی ہے سونیا جی کے لیے بھی ہے اور تمام چاہے اکھلیس جی ہوں تمام نیتاؤں کے لیے چنتہ کا بھی سہے اس لئے اس چنتہ کو ختم کرنے کے لیے سب کو سبھی راج نیتک دلوں کو نیتکتہ کے ساتھ سچیتا کے راستے پر چلنا ہوگا واپس آنا ہوگا جس پر شاید کبھی تھے جس سے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں آجائے جا جی سے آپ کی پرتکریہ لیتے ہوئے سیاسی ویروت میں نیتا مریادہ بھول جاتے ہیں لیکن بی جے پی نے آج جس جس ٹاپک کو جس مدے کو چھیڑا ہے اس آرٹیکل کا ذکر کرتے ہوئے کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ چرچہ صرف آج اس ڈیبیٹ کے ساتھ ختم نہیں ہو جانی شاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر آگے چرچہ ہو اور نہ صرف چرچہ ہو بلکہ اس کا ایک سمادھان نکلے تمام پارٹیز کی طرف سے مل جلکہ کی نہیں ہم ایسی بھارشہ کا استعمال بلکل نہیں کریں گے جو کسی کے سرکشہ کے ساتھ کلوار کرے بے شک دیکھیں this article اور no article یہ تو یہ اگر آج article آیا ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے یہ بات تو صحیح ہے پرانتو یہ article نہیں بھی آیا ہوتا تو اس معاملے پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا اور ڈیبیٹ ہوتے رہنا چاہیے تھا ابھی حالی میں جو ٹرمپ کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے اس لیے اس مودے کو پھر سے ایک بات جاگریت کر دیا یہ پتہ ہی ہے میں دو تین باتوں کو تھوڑا دس پندر سیکنڈ مجھے دیں گے پرانتو جی تو بس بات ختم کر دوں گا مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم لوگ برابر ڈیبیٹ میں سنتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو سوچیتا کے ساتھ پورا سنچالن ہونا یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے رولنگ پارٹی کی میں اس سے سہمت نہیں ہوں اس لیے نہیں ہوں کہ افٹر آل یہ دونوں ہاتھوں سے چلتا ہے نا یہ اپویشن پارٹی کی جمعباری کیسے نہیں ہے ابھی ہم نے سنا تھا ابھی لوگ چچا کر رہے تھے کہ وہاں جو اگر وہاں کبھی کبھی ماس اسکیل میں لوگوں کو باہر ریکالا جاتا ہے تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ہم لوگ پہلے بھی ایسا سنتے تھے کہ کوئی ڈیبیٹ اگر لوگ سبح میں ہوتا ہو یا را سبح میں ہوتا ہو تو سو سو آرمی میں آ جائے اور پھر اس کے ساتھ کچھ نہ ہو اسے کسی طرح کا کوئی پنیشمنٹ نہ ملے یا اسے کچھ پنیشمنٹ کیا پنیشمنٹ تو کچھ خاص ہوتا نہیں ہے بس انہیں تھوڑے دنوں کے لیے یا باہر کیا آتا ہے تو میرا کہنا ہے کہ یہ جمعباری اپوزیسن کی ہونی چاہیے اور یہ جنتنتیس بات کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اپوزیسن پارٹیوں کی بھی جیمواری ہے لوگ سبح میں بھی اور لوگ سبح کے باہر بھی سڑکوں پر جب ہم آہوان کریں گے تو یہ اپوزیسن پارٹی دیکھیں اپوزیسن پارٹی سینٹر میں تو بھلے ہی ابھی جو بارٹیاں وہ ہیں لیکن کئی جگہ راجوں میں جو سینٹر میں بہو سکتہ میں وہ اپوزیسن میں یہ ان پر بھی لاغو ہوتا ہے اپنے راجوی مون راجوں میں تو میں سبوں کے لیے کہنا ہوں آجے جی دوسری مجھے یہ کہنا ہے کہ بھارت آج اس سیسٹی میں ہے کہ دنیا کے کوئی بھی ڈیموکرسی ہو چاہے امریکہ ہو چاہے انگلینڈ ہو یا جس کے بارے میں جو بھی چرچہ کر لیں بھارت ہمارا ایسے بھی سب سے ڈیموکرسی ہے اور اس کے آجے جی میرے پاس سمیہ اتنا ہی تھا مافی چاہوں گی آپ کو اتنا ہی وقت دے پاؤں گی بہت بہت دھنیباد مکیش تیاغی جی آپ کا بھی دھنیباد آجے اپادیا جی چرچہ میں جڑے راکیش شکلا جی آپ کا بھی دھنیباد دشینت ناغر جی بہت بہت دھنیباد دہار کا حصہ بننے کے لیے